حیلہ عمران خان اور اس کی پارٹی اے پی ٹی آئی باسٹھ وزیر ہیں جن میں سترہ کا کوئی محکمہ نہیں ہے یہ خرچے کم کرنے آئے تھے اور آج کے دن میں پانچ ارب ڈالر کمرشل بینکوں میں کم ہوئے اور سات ارب ڈالر پہ سٹیٹ بینک آگیا ہے جب ہماری حکومت کے خلاف سازش تیار ہوئی وہ بھی لندن سے اس کی اپروول آئی آج پھر یہ لندن میں میری دعا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں جتنی یہ دیر کریں گے اتنا عمران خان مضبوط اور مقبول اور اس کا الیکشن اور زیادہ بہتر ہوتا جائے گا سو رپے کا کلو آٹا ہے نیچے کی دکان پہ آپ سارے صحافی پوچھ کے جائیں سو رپے کلو کا جس ملک میں آٹا ہو لال ویلی کے اردگرد لوگ بجلی کا بل نہیں دے سکرے یہ نہیں کہ اس کا نقصان صرف حکومت کو پہنچ رہے ہیں ہمیں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اب کہ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ہم نے ہمیشہ انہی دو سیٹوں کی سیاست کی ہے عمامی مسلم لیگ نے نہ کبھی میمبرشپ پہ زور دیا ایک پاکستان کی سب سے چھوٹی اور غریب پارٹی ہے لیکن میں تمام طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں اس ملک کو تباہی اور بربادی اور تصادم سے بچا لیں اس ملک میں لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو مار رہے ہیں اولاد والدین کو مار رہی ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں کل کے دن میں میرے حلقوں میں ستتر ڈکیتیاں ہوئی ہیں چھوٹی یا بڑی موٹر سائیکل کو چھوڑی کر لو پانچ ساتھ گاڑییں چھوڑی کر لو اور ایسے ایسے شریفزادے ڈکیتیاں کر رہے ہیں کہ تھانے میں جب پتہ لگتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں تو یقین نہیں آتا غربت کے آتوں پیٹ کے آتوں دس کروڑ پاکستانی غربت کے چنگل میں آ چکے ہیں دس کروڑ پاکستانی مہنگائی کے چنگل میں آ چکے ہیں اور حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں یہ باسٹھ دیکھیں عالمی ریکارڈ قائم کریں گے یہ پینسٹھ اور چھے سٹھ کر دیں گے کل ہم جلسہ کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب کی تقریر ہوگی تو ہم نے سکرینیں لگائی ہیں کیونکہ ہم پچاس سال سے ایک گارڈن کالج سے اور پولی ٹیکنک سے تیرہ اغسط کی رات کو جلسہ کرتے ہیں یہ لال حویلی کی تاریخ رہی پہلے ہم کمیٹی چوک میں کرتے تھے پہلے ڈگری کالج میں کرتے تھے پھر پولی ٹیکنک پھر گارڈن کالج پھر ہمیں لال حویلی میں لے آئے کیونکہ لوگوں کا اتنا اجتماع ہے کہ ہماری جو شہر کی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ تقریر کو اور آتش بازی کو دیکھتی ہیں ہم نے سارے علاقے کی چھتوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماں کے لیے خالی کروایا ہے اور لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے خاص طور پر یہ پچھترمی یومِ ازادی پر جو حالات افغانستان میں خراب ہو رہے ہیں جس طرح کے پی کے میں لوگ بار لگی ہوئی ہے ہماری عظیم فوج نے عظیم قربانیاں دے کے محنت سے وہ بار لگائی لوگ کس طرح آگئے یہ سوالیہ نشان ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی فون کالیں آ رہی ہیں کون کرے گا اس ملک میں سرمایہ کاری لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکے جی لوگ دکانوں کے قرائے نہیں دے سکرے لوگ مکانوں کے قرائے نہیں دے سکرے کل آپ نے فیصل آباد میں دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنی دو بچیوں کو زبا کیا اور خود کو چی کی کیونکہ وہ مکان کا قرائے علی اس کو تنگ کر رہے تھے تین تین چار چار مہینے سے دکاندار قرائے نہیں نکال سکرے وہ بجلی کا بل دیں تو قرائے نہیں نکلتا ہمارے سرکاری سکولوں میں بینچ کم پڑ گئے ہیں کیونکہ اردو میڈیم بچے جو ہیں وہاں سارے انگلیش میڈیم والوں کے بھی سکول جو پرائیویٹ سکولوں کے بچے آگئے ہیں لوگ لالویلی صرافہ بزار کے ساتھ منسلک ہے دکانوں سے جا کے پوچھ لیں آج تو جمعہ ہے کہ گھروں بچوں کی بالیاں اور جو بچوں کے لیے سمان تیار کیا جاتا تھا وہ صرافہ بزار میں چھوٹے چھوٹے بندے بادیاں اور انگوٹھیاں بکنے آ رہی ہیں کیونکہ لوگوں کا سو میں تمام سیاستدانوں سے یہ کہتا ہوں کہ فل فور اور جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فیصلہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وکوفی ہے جو بات ایک تھوڑا سا بندہ کچھ سوشل میڈیا میں کرتا ہے آپ اتنے بے وکوف ہیں کہ سارے جہان میں اس کو پھیلا دیتے ہیں جو کچھ شباز گل کی بیوی کے ساتھ کی ڈریور کی بیوی کے ساتھ ہوا بارہ دس ماہ کی بچی کی مجودگی میں یہ ظلم کی انتہا ہے آپ خدا کی پکڑ میں آئیں گے پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا آپ کا دھکے کھائیں آپ نے کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں کبھی آپ لندن بھاگے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست میں بیماری کا بہت بڑا دخل ہے اور میری دعا ہے کہ یہ جالی بیماری ہو میری دعا ہے کسی دن یہ حقیقی بیماری میں تک بدلنا جائے کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں ہے جو کچھ ظلم ہونے شروع ہو گئے ہیں اس دھرتی میں میری تین بہنوں کے گھروں میں ریڈ کیا گیا جو بچاری کسی سیاست میں ہی نہیں ہے میرے بھنوئی بھی کسی دکان کھولتے ہیں اور جو کچھ اس ملک میں لوگوں کی حقوق ازادی اور آئین کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اپنے کیس بچانے کے لیے یارہ سو ارب روپے آپ نے اڑپ کر لیا کر لیا جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیپ کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں لوگ اندے نہیں ہیں ایک سو چالیس ملین لوگوں کی جیب میں کلاشن کوف ہے فون کی شکل میں ایک سو چالیس ملین نوجوانوں کی جیب میں فون کی شکل میں کلاشن کوف ہے باشور ہو گیا نوجوان نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہے ہیں اور آپ نے جو سازش کی دو ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی آپ پہ وقوف ہیں جو ہمارے ہلکے کمزور تھے وہ سمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ ہمیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح جگہ ڈٹے ہیں ڈٹے رہنا اگر کوئی حکمران میں خاص طور پر نواز شریف کو یہاں سے برائے راست کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں یہ اقتدار کا جمعہ بزار ہے آپ کی سیاست عوام میں نواز شریف صاحب دفن ہو گئی ہے آپ ایک دفعہ چھوڑ کے دو دفعہ پاکستان آ جائیں اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد کر کے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے تیرہ کی تیرہ جماعتیں غرق ہو گئی ہیں اور جب میں کہہ رہا تھا کہ پندرہ سیٹیں جیتیں گے زمنی الیکشن میں تو لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے میں نے خود جا کے لاہور میں ان لوگوں کو سنا جو نون لی کے بوٹر تھے آصف زرداری تو سندھ کی حد تک سیاست کرتے ہیں اور ان کا بیٹا ابھی تک دفتر نہیں گیا بلاول رانی بلو رانی دفتر ہی نہیں گئی شاید میرا خیال ہے چار مہینے میں ایک آدھی دفعہ گئے ہوں ان کو دوروں سے فرصت نہیں ہے اور اس ملک کی لوگ جو ایکانومی کے بہت بڑے چیمپئن ہیں ابھی تک گورنر سٹیٹ بینک تائینات نہیں ہوا جناب آئی ایم ایف کی ابھی تک کس نہیں آئی سارے ملکوں میں یہ جھولی پھیلا چکے ہیں کسی نے ان کی جھولی میں خرات نہیں ڈالی حتیٰ کہ اس ملک کے آرمی چیف کو لوگوں کو فون کرنے پڑے کہ ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے ہماری مدد کی جائے اس ملک میں یہ اتنے نلائک نہ ہے نکمے نکٹھو اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے سب کو بتائیے چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں بیمان ہیں منی لانڈر ہیں اس لیے ان کو پیسے کوئی نہیں دے رہا ترسیلات خط کم ہو گئی ہیں جناب فارن ریزرف کم ہو گئے ہیں ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کم ہو رہا ہے اچھی بات ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے غریب مر گیا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں سیاسی سردھال لگ رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پی ٹی آئی سے سپورٹ ہڑا دی گئے کیونکہ پہلے بھی یہ کیا نظر ہے دیکھیں میں بہت عرصے سے جب سیادہ معتماد سے ایک مہینے سے پہلے میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ تلق ہے نہ رابط ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں ویسے بھی قبلہ رخ بیٹھا ہوں آٹھ نو سال سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اب میں سوچ رہا ہوں شاید اس ملک میں بکی جھوٹ رہا ہے سو عمران خان ایک حقیقت ہے عمران خان کو ناہل قرار دینا یا اس کی پارٹی پر پبندی لگانا یہ اہمکوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں جنت بھی نہیں کہنا چاہیے سر یہ بتائیے گا آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں آپ نے اطبع کہا کہ نگران حکومت کے لیے معاشی ماہرین کے انٹروز ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے حالیہ کہا کہ تمام معاملات سیٹ ہو گئے ہیں اکتوبر میں میں نے اکتوبر نومبر میں الیکشن پہ میں قائم ہوں پنتالیس دن میں نے کہا کہ ستمبر کی پندرہ تاریخ تک اہم ہے میں اس پر قائم ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر جو اکل والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اس سے عمران خان کو فیدہ پہنچ رہا ہے نقصان نہیں نقصان حکمرانوں کو پہنچ رہا ہے ایک مولوی کی تازیت کے لیے عالم دین اللہ ان کو بخشے آٹھ ہٹھ وزیر جا رہے ہیں میں بھی دو چار دن کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ چار پائیں دن کے لیے جانے کے بعد پھر آگے یہی پسوڑی ہے سو میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے تمام لوگوں سے میں وہ آدمی ہوں جو کبھی نہیں چاہوں گا کہ ادارے اور عدلیہ متنازہ بنے یہ ہماری قوت ہے ادارے اور عدلیہ ہماری قوت ہیں ہمیں اپنے گندے کپڑے اس میڈیا پہ نہیں دھونے چاہیے ہمیں اپنے گندے کپڑے گھروں میں دھولیں خدا کے لیے یہ قوم نفسیاتی مریض ہو رہی ہے اور تفصیلی تقریر کل رات گیرہ بجے کروں شیخ صاحب یہ بتائیے جا کہ اس میں جب سنہ پہلے آپ نے اپنے اس ساری بسکرپس میں ذکر کیا مجھے سادش کے لیے اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج آپ پھر وہاں پر ہیں تو اس سے کس کی طرف اشارہ جاتا ہے چیفہ و آرمی سٹاف وہ آج پہ لندن میں ہیں اچھی بات ہے اگر چیفہ و آرمی سٹاف لندن میں ہیں تو ہمارے ملک کی عزت ہے اس میں کسی کو کیوں اتراز ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب دینے والے لوگوں کو بھی اپنے الفاظوں پر کنٹرول ہونا چاہیے وفا اور جفا میں ایک نکتے کا ہی فرق ہے کہ دعا اور دغا میں بھی ایک نکتے کا فرق ہے اس لئے سیاستدانوں کو جواب دینے میں احتیاط بڑھتی جائیے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دیا اگر آرمی چیف کو وہاں سلامی مل رہی ہے تو پاکستان کو سلامی مل رہی ہے صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام سٹیکولڈرز کو جتنے بھی ہیں ان کو آپ پیل کرتے ہیں ان کو ٹیبل پہ بٹھانے والا کون ہے اور ایک بات کی شیغر شیط کا کیا مسئلہ ہے کہ کل بھی یہ ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہے آپ سے اتنے خود زدہ کیوں ہے دیکھیں کل بھی میری کرونا کے ٹائم کی وہ سباہ پہلے کی ایک بیڈ کی ہسپتال کی تصویر چلائی گئی ہے یہ میرا انتظار کر رہے ہیں میں کم مروں گا میں انہیں مرنا ہے شاید انقریب ہی مروں جب میں مروں گا یہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا کہ نہیں مرا میری ایک سیٹ کی سیاست ہے یہیے برداشت نہیں کر سکتے یہ جو لوگ جن لوگوں نے چلائی ہے بس میں کیا کہہ سکتا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آرمی چیف آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ایک سال کی باتیں یہ میرے سے بڑا سوال ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ عدلیہ اور آداروں کے خلاف شیخ صاحب حکومت جو ہے دس دس مارے کے بچوں کی ماؤں کی گرفت تاریب یہ میں نے کہا دیا آپ ہم اس کی حکومت نہ صرف بگلہٹ کا شکار ہے بلکہ یہ میڈیا دس دس دن سلاب اور طفان میں کھیل کے بھی ان کو کوئی شورت مل جیلیسا آپ نے کہا کہ سیاسی نفرتیں بہت ہو گئی آپ پولیٹیکل ڈائلوگ عمران خان صاحب کو میں عمران خان صاحب کی اس بات کا حمی ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹھ دیں تو ہم سب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے اس کے بعد تین منٹ ہے ابھی شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ تیاری حکومت جو ہے وہ ستائیس کلومٹ کی ہے لیکن جس رہا وہ گرفتاری ہیں کر رہے ہیں لوگوں کو اراسہ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان دیکھیں یہ رانہ سناؤلہ اس حکومت کو مزید تباہ و برباد کر دے گا یہ جب الیکشن کمیشن میں آئے ہم نے ان کی گاڑیاں تک آنے دی ہیں بلاول بٹو کو سرینہ کے سامنے مراد علی شاہ صاحب نے جتنی سیکیورٹی مجھے کی ہم نے اتنی پروائیڈ کی ایک آدمی میں ایک آدمی کی اگر گرفتاری میری وزارت داخلہ کے دور میں ہوئی ہو کسی پہ پرچہ کٹاؤ تو میرا گریبان حاضر ہے سر میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ پہ کر چکے ہیں سر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جب سیاستدان آپوزیشن میں ہوتے ہیں سر تو وہ فوج مخالف بیانیے پہ آ جاتے ہیں سر جب اقتدار میں ہوتے ہیں میں کہہ چکا ہوں کہ عدلیہ اور عداروں کے خلاف نہیں بیانی سر آپ وزیرے وزیرے داخلہ رہے ہیں کے پی کے میں ابھی جو طالبان کی نئی لائر بتایا جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب میں وزیرے داخلہ تھا اس وقت جو مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت تک میں واقف ہوں اور اس میں یہ شامل نہیں تھا اس سے بڑی یہ ڈیمانڈ تھی اس وقت یہ قابل قبول نہیں تھی کوئی سلیوٹ نہیں کرنا چاہتا ان کو دعائی خدا کی مجھے پتا ہے اندر کی معلومات پچیس تاریخ کو رینجرز کے لوگوں نے کچھ زیادی کی میں نے جرنل افتخار صاحب کو ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کیونکہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے کہ رینجرز نے ایف سی نے نہیں کیجی اللہ کو جان دینی ہے رینجرز نے بہت زیادی کی پولیس کے ساتھ مل کے اور اس بات کی جرنل افتخار صاحب کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے کمانڈنٹ افسر کون تھے اور انہوں نے ایسی عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادی کیونکہ کبھی بھی پاکستان کی فوج نہ عوام پہ گولی چلا سکتی ہے نہ لاتھی چلا سکتی ہے نہ وہ سلوک کر سکتی ہے جو پچیس تاریخ کو رینجر نے کیا دیکھیں میں آج بھی اس بات کا حامی ہوں دیکھیں میں ساری زندگی یہ جتنے اکمران ہیں یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر اصد عمر اس دن میرا مزاق اڑا رہا تھا جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر چار میں نے کہا یار مجھے تو اب یاد ہی نہیں رہا اس کا رستہ کیسا ہے یہ سارے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں میں اس وقت جانتا ہوں جب ڈرچسٹر کے اوٹرل گاڑیوں کا شناخت کر رہے تھے یہ سارے فوجی نرسریوں سے نکلے پھر انہوں نے بیانیاں بدلیا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو لکشمی چوک میں جوتے مار کے زلیل کر کے دفن کر دیا ووٹ کو عزت دو ووٹ تک کے سیر انہوں نے بیچا ہے باہ سٹھ وزیر جس میں دو تین وزیر اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اسی مہینے میں ہو جائیں گے عالمی ریکارڈ قائم ہو رہا ہے یہ غریب ملک ہے امران خان نے کہا ہے امران خان نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے تو قانون ایکشن لے اچھا یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مقدمہ کو انداز قرار ہے تو کیا کہیں گے دیکھیں جو میرے پاس پندرہ مقدمے ہیں میرے اوپر سب کی ایف آئی آر ایک ہی لفظ کی ہے یہ تو اثر من اللہ کا خدا بھلا کرے چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے سب کو کٹھا کر دیا اب جس آدمی پہ پندرہ مقدمے ہوں گے وہ ایک دن ایک عدالت میں جائے گا دوسرے یہ تو ویلے ہیں یہ تو ستارہ وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے ایک وزیر محکمہ ہوتا تھا خرشید حسنبیر بھٹو کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر بے محکمہ گزرا ہے جس کا نام تھا خرشید حسنبیر وہ میرے شہر سے تھے وہ وزیر بے محکمہ تھے یہ سترہ وزیر بے محکمہ ہیں اور تین اور آنے والے ہیں شیخ صاحب آپ نے پنڈی کو نراز کیا اور عمران خان کا راستہ چوز کیا اب آپ پنڈی کو کیسے راضی کریں گے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کوئی نراز ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے غرور حسن انہیں غرور عشق ہمیں وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے اسلام علیکم